اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لیے ایک نیو میک اپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی ان کی فائنل لوگ میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کو اس کی فائنل لوگ بتاؤں تاکہ آپ بعد میں پوری ویڈیو دیکھیں کہ یہ خوبصورت سا میک اپ جو ہے وہ کیسے ہوئے اور آج کل بہت زیادہ بیزی ہوں کلاسز ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اور شکر الحمدللہ کلاسز بہت اچھ جا رہی ہیں اور اب کلاسز کی اونلی ٹو ڈیز رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس ہم پلان کر رہے ہیں جس میں وہ لوگ جو رہ گئے ہیں وہ ضرور آئیں اور یہ میک اپ جو ہے اسے ہم ولیمہ میک اپ جو ہے وہ ہم نے کیا اور اس میں تھوڑا سی ڈیفرنٹ لک دینے کی کوشش کی اور ڈیفرنٹ میتھر سے کیا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل آج کے نیچے کافی زیادہ کام جو ہے دوبارہ سے چل گیا ہے کافی زیادہ کام کیا جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس میں دیکھیں گے کہ میں نے آئیس کے نیچے کافی زیادہ کام کیا ہے کس طریقے سے کیا کیسے بیس بنائی ہے کیسے جو ہے وہ میں نے سوام سیٹنگ کی ہے اتنے تمام چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہوں گی اور آپ کو اس لیے فائرنل لک دکھا دیئے تاکہ آپ کو جب میک اپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں جو کنسپٹ بن چکا ہے وہ کلیر ہو سکے کلیر ہو سکے تو یہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے اب آج کا میک اپ تو آج کے میک اپ سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میک اپ میں نے کلاس میں بھی کروایا تھا اور کلاس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھر تھا سب سے پہلے میں نے ان کو کنسیل کر لیا ہے یہ دیکھے جی کنسیل کیا اس کے بعد میں نے جو ہے ان کو کنسیل کرنے سے پہلے مجھے لگانا چاہیے تھا پرائمر لیکن یاد نہیں رہا تھا پھر میں نے اس کے بعد انہیں پرائمر لگا لیا اس لیے کہ ان کے کافی زیادہ فیس جو تھا وہ ڈرائی ہو رہا تھا حالانکہ اگر اس میں نہ بھی ہماری پروڈکٹ کے ساتھ ک آپ کام کر رہے ہو نہ بھی پرائمر لگائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور انہیں میں نے جو ہے جو کلر نمبر سکس یوز کیا تھا دھرما بے سلک فانڈیشن ایم جے میراکی کی سلک فانڈیشن نمبر سکس جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے یہ دیکھیں جی سکس جو ہے وہ میں نے یوز کی اچھی طرح سے ٹپنگ کر کے ابھی آپ کو تھوڑی سی زیادہ فیر ٹون لگ رہی ہوگی لیکن اس کے بعد جب کوئی ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں گا کہ کتنی اچھے طریقے سے جس کی اوپر جب ہم منرل بیس لگائیں گے تو کتنی اچھے طریقے سے یہ میکس اور مرچ ہو جائے گی سپانڈ کی مدد سے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جی سپانڈ جو ہے وہ میں ڈرائی فارم میں جو ہے وہ کر رہی ہوں اور آج کل ہماری جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ راول پنڈی میں ہو رہی ہیں اس پر ہماری میک اپ کی کلاسز فینش ہو چکی ہیں اور آلموسٹ ہیر کی بھی ختم ہونے والی ہے کل ہماری لاسٹ کلاس ایک جو ہے وہ سٹیکس کی ہے اور ایک ریبانڈنگ کی ہے جو لوگ کل کی کلاس ایک لینا چاہتے ہیں وہ آ کر لے سکتے ہیں وہ اپنی بگنگ کرالیں جو نمبر سکر ان پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے ڈرما بیس لے لی ڈرما بیس نمبر ٹو جو ہے اس کو لائٹ سا سارے فیس پر لگا لی اس میں یالو پگمنٹس ہوتے ہیں یہ بہت زبردست مرج ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم نے یوز کی ہے اس میں منرل بیس منرل بیس کو ڈرائی فارم میں لگا لیا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے آپ نے ڈرائی فارم میں لگا لینا ہے آپ پیس میں ہر دفعہ اس لئے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ کہ آپ ہر دفعہ دیکھیں جو کوئی کمی آپ کی بیس میرا جاتی ہے وہ آپ بار بار کریں گی تو آپ کی وہ کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ بار بار اس کو ٹرائی بھی کیا کریں اور جو لوگ کلاس میں تھے ان کے سامنے بیسز بنتی رہی ہیں آپ ان لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ایکسپیرینس رہا اور ورک آن ہینڈ جب کیا تو پھر اور ہی زیادہ اچھا لگا اور اسی طرح ہیر کی بھی پریکٹس سٹوڈنٹس نے خود اپنے طور پر کی اور سب سٹ اس کے اوپر میں نے سیمپل وارٹر جو ہے مینرل بیس کے اوپر سیمپل وارٹر جو ہے یہ دیکھیں سیمپل وارٹر جو ہے اس کو لگا لیا ہے سپری کر لیا سپری کرنے کے بعد میں اس کو کر رہی ہوں ٹیپنگ اس سے یہ بہت زیادہ لانگ لسٹنگ ہو جاتے اس کے بعد جو ہے کمپیکٹ کمپیکٹ میں نے جوز کیا ہے 002 اور اس کو میں برش کی مدد سے لگا رہی ہوں یہ فنچنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جو تمام پروڈکٹس ہیں جو میراکی کی میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آئی برو پینسل آئی برو پینسل بھی ہمارے پلیٹ فارم پر موجود ہے یہ آپ کو مل سکتی ہے یہ دیکھیں جی آئی برو میں نے پہلے جو ایکسٹر لگا ہوا تھا وہ نیٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ان کو جو ہے وہ آئی برو گئے کافیر سے کے بعد جو ہے کمپلیٹ میک اپ کی ویڈیو ڈال رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی گئر وہ لوگ جبھی تک سبسکرائب کیے بغیر چینل دیکھ رہے ہیں پلیز کائیڈلی آپ سبسکرائب کا بٹن دبا لیں اور بیل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آج کل بہت نئی نئی ویڈیو میں نے بنائی ہے اندھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اس کے بعد ایم جی میراکی کی کنٹورنگ کلر اس کے ساتھ میں کار رہی ہوں کنٹور بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور بہت ساری کمپنی ہیں جن کا بہت فیمس ایک کمپنی جس کا آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس سے یہ فال ڈاؤن میں نہیں ہوتا اور اتنا زبردست یہ کلر ہے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں آپ کو مزا آ جائے گا اس میں دو کلر ہیں دونوں کے دونوں ہی بہت زبردستہ ہے کیونکہ جب ہم بیس بناتے ہیں تو سارے فیچر دب جاتے ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے جو ہے وہ کنٹورنگ بہت ضروری ہے نوز کے ساتھ چھوٹے برچ کے ساتھ میں کنٹور کر رہی ہوں اور وہ لوگ جو پنیس لہباز سے ہیں وہ لائیو آ کر سامان دیکھ کر بھی اگر لینا چاہے تو چکلالہ سکیم تھری میں آپ نیٹ پہ ڈالیں ایم جے میرا کی ہوس تو سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ آ کر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں لے سکتی ہیں سامان دیکھیں خود آ کر اور پھر لے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا بلچان لگا رہے ہیں جیسا کہ بلچان آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ڈارک لگے گا کہ بہت زیادہ ڈارک ہے نمبر ٹو میں یوز کرنے لگی اور پھر جب ہم اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے اس کی کتنی خوبصورت لک ہو جائے گی اسے میں نے سپنج کے ساتھ جو ہے وہ پہلے مرچ کر لیا ہے نوز پر بھی لگایا ہے ایپل سٹائل میں اور چن پر بھی لگایا ہے اور ابھی میں جو ہوں اس کے اوپر لگا لوں گی ہائی لائٹر اور ہائی لائٹر نمبر اس دفعہ میں نے یوز کیا ہے سکسٹین نمبر ہائی لائٹر نمبر سکسٹین سکسٹین جو ہے وہ پیچ کلر کے پیگمنٹس ہیں بہت خوبصورت پیگمنٹس ہیں نمبر یوز کیا ہے میں نے سکسٹین اور فین برش کے ساتھ جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں اور نمبر ون نمبر ون جو کہ سلور ان وائٹ کا مکچر ہے اسے نوز کی اوپر لگا لیا ہے اور نمبر ٹونٹی کو تھوڑا سا چیکس پر پیچ کلر کے ساتھ مکس کر کے لگایا ہے اور جو دیکھیں جتنا زیادہ بھی ہم نے بلش آن لگایا تھا وہ سارا سکن میں پینٹریٹ ہو چکا اور آپ پینڈ پر دیکھئے گا کتنے خوبصورت لوک ان کی نکلی تھی کہ موڈل کو خود بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کے بعد میں لگا لوں گی ہائی لائٹر ہائی لائٹر جو ہے وہ میں نے ان کو سلور لگایا تھا اور ان کی نیک پہ بیس پہلے ہی ہم لوگوں نے کر کے پھر اس کے بعد میں نے نیکلس پہنا دیا اس لیے کہ ہم لوگ باقی کام جلدی جلدی سے کر سکیں سلور کلر میں انہیں دے رہی ہوں ہائی لائٹر اور یہ کام جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پکا کر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ لائیو دیکھنے میں اور یوٹیوب میں بہت فرک ہوتا ہے آپ لائیو آئیں آ کر دیکھیں اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی آپ اپنے کامیں بہت زیادہ نکھار آ سکتا ہے اور آپ ایک ہی ہفتے میں میکاپ آٹسٹ بن سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے اس طرح سے کر دیا اور اس کے بعد نمبر سوری نمبر ٹو نمبر ٹو آئی شیڈو نمبر ٹو کو میں نے لے لیا آئی شیڈو نمبر ٹو جو ہے یہ محرون کلر ہے میٹ آئی شیڈو نمبر ٹو اس کے ساتھ لے کر میں نے ڈی کریئٹ کر لی ہے اور اس کو پھر میں نے جب ایک دفعہ کلر لگایا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ برائش میں بالکلر میں نے ختم کر کے نیوٹرل کر کے اوپر کی طرف اسے مکسنگ کر دیا ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں نمبر ٹو میٹ آئی شیڈو میں ٹوٹل فورٹین کلر ہے فورٹین کے فورٹین آپ کے پاس ہونے چاہیے اس لیے کہ یہ ایسے کلرز ہیں جو کہ آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں اور یہ ہم لوگ آئیس کے نیچے جو ہے میں نے آئیس کے نیچے بھی یہی کلر لگا دیا ہے یہ دیکھیں آئیس کے نیچے بھی میں نے کتنا کھل کے کلر لگایا اس لیے کہ ابھی میں بلیک کے ساتھ جب کام کروں گی تو پھر آپ دیکھیں گیا اس طرح کہ جب آپ کے پاس کلر آ رہے ہوں لائٹ کلر تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پاس لینز رکھیں اپنی موڈل کو لینز لازمی لگوائیں جہاں آپ والی ماں بیر آوڈل بنا رہی ہیں جب فسٹے کی تو اس طرح لینز جب اس میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس سے اور زیادہ میک اپ اٹھنے لگ جاتا ہے یہ ہے جی نمبر آٹھ بلیک کلر ہمارا نمبر ایٹ اس کو میں نے لائٹ لائٹ سا نیچے آئیز کے لگا لیا ہے یہ دیکھیں آج کل آئیز کے نیچے دوبارہ سے جو ہے وہ آئیز کے نیچے بہت زیادہ کام جو ہے وہ ان ہو گیا ہے آئیز کی اوپر نہیں بلکہ آئیز کے نیچے اس لیے کہ ہر سمیسٹر میں یہ فیشن ہے فیشن بدلتے رہتے ہیں یہ ہمارا نیو آنے والا پائلٹ ہے جو کہ اب انشاءاللہ آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے سے ہی آ جاتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے اوپر دیکھیں جی میں نے کس طریقے سے کیا ہے اس کے بعد ہم لگا لیں گے مسکارا مسکارا آپ پانی میں برش ڈپ کر کے آپ لگایا کریں تھوڑا سا ڈرائی کا جو مسئلہ آتا ہے وہ حل ہو جائے گا آپ اس کو ڈپ کر کے جب لگائیں گی ہم نے دونوں سائٹوں پر لگا لیا اس کے بعد میں نے لے لیا ہے وائٹ کا اسے اب کٹ کریز میک اپ بھی بولتے ہیں کٹ کریز میک اپ بھی آپ بولتے ہیں میک اپ ہے جس میں میں نے کٹ کریز آئیس پہ کٹ کریز میک اپ کیا ہے یہ دیکھیں بہت نیٹ طریقے سے لیکن بہت تھوڑی کوانٹیٹی میں نے لگائی تھی میں نے زیادہ کوانٹیٹی نہیں لگائی تھی آپ لوگوں نے وائٹ کا جل کی کوانٹیٹی زیادہ نہیں لگانی آپ نے وائٹ کاجل کی کوانٹیٹی زیادہ نہیں لگانی بلکل تھوڑی سی کوانٹیٹی لگانی ہے اس کے بعد جو ہے اوپر میں نے اس کے سلور کلر نمبر ون نمبر ون سلور کلر جو تھا وہ میں نے اس کے اوپر آئیز کے جو میرا وائٹ کاجل تھا اس کے اوپر میں نے سلور شمر لگا دیا سلور شمر میں نے دونوں سائٹوں پہ لگا دیا اس لئے کہ ہمارا سارا کام تھا سوٹ کے اوپر وہ سلور تھا جولری ہماری سلور تھی بس اس میں گرین بیرز تھے لیکن اس کے علاوہ سلور تھا جو دیکھیں جو جو میک اپ ہوتا جا رہا ہے اس کی لک چین ہوتی جا رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی جیسے کہ تمام چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں اسی طرح ہماری پروڈکٹس کے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ریٹس بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں بہت زیادہ کیمیکلز مہنگی ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آن قریب پھر اضافہ ہونے والا ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے پاس سٹاک لینا ہے تو آپ سٹاک لے کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آئی ایم جے میراکی کی آئی لیش گم لگائی اور اس کے بعد میں نے لگا دیا لیشز لیشز لگانے کے بعد جو ہے میرے پاس لائٹ کلر کا جو ہے وہ لپ کلاس تھا میں نے یہ لگایا ویسے یہ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ روز روز پنگ جو ہوتا ہے نا کلر میں وہ ان کے لپس پر دوں مجھے آئیز میں روز والا لگ رہا تھا جب کہ یہ پنگ کلر تھا تو میں نے اس پر بیس دے کر اس کو چینج کیا آپ دیکھئے گا کہ کیسا لگ رہا ہے اس لئے کے بعد میں کچھ لوگوں نے تو مجھے یہ کہا کہ یہ والا کلر پہلے والا اچھا لگ رہا تھا کچھ نے کہا بعد والا اچھا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ پہلے والا اچھا لگ رہا تھا لیکن بعد والا اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھے جی یہ میں نے کلر لگا لیا اس کے بعد میں نے اپنی بیس لے کر بیس کے ساتھ میں نے ان کے لپسٹک بدیکھیں جی یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت ان کی آئیس لگ رہی تھی ان کا فل میک اپ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا آئیہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ فائیب نمبر کی بیس جو ہے یہ میں نے ان کی لپس میں ایڈ کر دی ہے جس کے وجہ سے ان کی لپسٹک جو ہے وہ لائٹ ہو گئی ہے میں چاہ رہی تھی بلکل آئیس کی ڈی کی اوپر جو کلر آیا ہوگا ہے بلکل سیم لپس کا میں وہی کلر بنا ہوں جس کے چکر میں میں نے جو ہے یہ والی بیس پہلے لگائی ان کو لائٹ میں نے کیا اور صاحب نے لائیب مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے والی لپسٹک اچھی لگ رہی تھی جو لوگ پاس کھڑے تھے اور کچھ لوگ نے کہا نہیں جی باد والی اچھی لگ رہی تھی اب آپ دیکھ کے بتائیے گا اس پہ پھر میں تھوڑا سا وائٹ آئیڈ کر دیا وائٹ کا اجل آئیڈ کی ہے تھوڑا سا میں نے یہ دیکھیں زرہ سا بالکل آپ اس طرح لپسٹک کے کلرز کو بھی آپ چینج کر سکتی ہیں میں مختلف بیسز لگا کر سکس نمبر تو میں بہت زیادہ سکس نمبر اورینٹل کلر ہماری ڈرما کی اور فائیو نمبر ان سے تو میں بہت زیادہ لپسٹک لگاتی بھی انہی کی مدد سے ہوں اس لئے کہ ان سے لپسٹک لگائی ہوئی لانگ لسٹنگ بھی ہوتی ہے اور بڑی خوبصورت پہوچی سے لپس ہوتے ہیں اور بڑا زبردست لگتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے لائٹس ہوں میں نے وائٹ لگا لیا اور اس کے بعد میں نے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ لپ گلواز ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری لپسٹک کٹ میں ایک ٹرانسپیرنٹ لپسٹک ہے جسے آپ شائن بھی دیتے ہیں اور خلقی لائٹ سی پنگ ہو جاتی ہے اس کو میں نے جو ہے وہ ان کے لپس پر لگایا اس لئے کہ میں موڈلز کے طرح لک دینا چاہ رہی تھی اور آئی ہوپ ہے کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئی تھی آپ ضرور بتائیے گا کہ میں اس میں کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں اور اس کے بعد ہم لگا لیں گے لائنر یہ دیکھیں جی لائنر بلکل میں نے لائٹسا جو ہے وہ باہر نکالا زیادہ نہیں نکالا یہ دیکھیں جی بہت قریب سے بھی میں دکھا رہوں آپ یقین کریں اتنے خوبصورت یہ میک اپ ہوا تھا کہ یہ کافی دنوں سے ٹک ٹاک پر بھی اس کی ویڈیو چال رہی ہیں لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اور اس کا میک اپ لائف دیکھنے میں فوٹوگرافر بھی یہی کہہ رہا تھا اور سارا سٹاف بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میک اپ بہت خوبصورت ہوئے آپ لوگ بھی اس میک اپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ میک اپ اور ان کی آئیز میں میں بلیک کلر ہی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ان کی آئیز میں میں نے بلیک کلر ہی لگایا بہت قریب کیمرہ کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ اب قریب سے بھی ان کی لپس کی ان کے جو بیس ہے اس کی اور اس کے سارے میک اپ کی لوگ دیکھئے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے اور بلاشن دیکھیں ابھی کتنا اچھا مرج ہو کر ان کی ساری سکیر میں پینٹریٹ کر چکا اور جو دیکھیں بہت قریب سے جو ہے وہ فائنل لک میں دکھا رہی ہوں کٹ کریز میک اپ میں نے اپنے چینل پر فرسٹ ٹائم کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لنک ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولئے گا یہ ہے ان کی فائنل لک اور اب بھی ہم آپ کو جولری اور ڈپٹے کے ساتھ بھی ان کی فائنل لک دکھائیں گے اور آپ جلدی سے دیکھیں اور مجھے کمنٹس کریں تاکہ میں آپ کے جلدی جلدی سے کمنٹس پڑھوں اور اس کے بعد آپ کو انسر بھی کروں آج تو میں نے جولری بھی آپ کو بہت قریب سے دکھایا یہ ہے جن کی فائنل لک آپ ان کی فائنل لک کو انجوائے کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے